ہلو دوستو میں دیکھ رہے ہیں راستان الیکٹرکلز تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے برامدہ کی وائرنگ کس پرکار سے کی جاتی ہے جسے پورٹس بھی بولا جاتا ہے تو اس کی وائرنگ کرنا بالکل آسان ہوتا ہے اس میں کیسنگ پٹی کس پرکار سے لگا کر کس پرکار سے کیسنگ پٹی وائرنگ کی جاتی ہے تو بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں لائشٹک اور یہ ایک پوری کیسنگ کیپنگ وائرنگ پر پوری سرید چل رہی ہے یا آپ نے اس کے باقی کے پارٹ آپ نے نہیں دیکھے ایک سے چھے تک پارٹ ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں وہ نہیں دیکھے تو پہلے اس کو دیکھئے اس کے بعد میں یہ پارٹ نمبر ساتھ ہے اس کو دیکھئے تو آپ کو جیدہ بہتر سمجھ میں آئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہو اور آپ کو پورچ کی وائرنگ کر کے دکھاتے ہیں تو چلیے اس پرکار سے یہاں پر ایک بورڈل لگا ہے جو مین لائٹنگ کا اور یہ جو سرکٹ ہے یہ اس روم سے آیا ہے جو گیسٹ روم کی وائرنگ پچھلے ویڈیو میں ہم دکھا چکے ہیں وہاں سے یہ سرکٹ آ رکھا ہے اور سرکٹ کے ساتھ ایک ہاپ وائر بھی لیا ہے کیونکہ یہ جو آپ کو سامنے ایک علمیرہ جیسا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اندرے ایک آرڈر لگے گا اس کا سوچ اس روم میں رہے گا اور اس کا جو نیوٹرل ہے کٹ نیوٹرل وہ اس پرچ سے ہی دے جیا جائے گا کیونکہ دونوں کا سرکٹ ایک ہی ہم ڈال رہے ہیں تو اسی پرکار سے آپ کو وائرنگ کر لینا ہے تو اس پرکار سے یہ جو سرکٹ ہے اس کا وائر جو بھی بیچ میں پوائنٹ آتا ہے اس کا وائر آپ ایک ہف وائر اور ایک کٹ نیوٹرل سے کٹ لگا کر نیوٹرل آپ کو دے دینا ہے اور آگے کیسنگ اوپر سے بند کرتے ہوئے چلنا ہے تو اس پرکار سے دیکھیں یہ جو ہف وائر ہے یہاں پر ہم نے نکال دیا ہے اور نکالنے کے بعد میں یہاں پر ایک کٹ نیوٹرل دینا پڑے گا جو کہ یہی سے پورٹ سے ہی دے دیا جائے گا وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور باقی یہ جو سرکٹ کے وائر ہے یہ آگے ایم سی بی بوکس میں چلے جائیں گے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس پرکار سے آپ کو کیا کرنا ہے وائرنگ کرنا ہے وائرنگ کرنا بلکل آسان ہوتا ہے کیسنگ کے پنگ وائرنگ جو آپ یہاں بنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیسنگ کے پنگ وائرنگ ہی کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کیسنگ کے پنگ وائرنگ کرنے کا اور اس کے بعد میں دیرے دیرے آپ وائرنگ کمپلیٹ سیکھ جاتے ہو تو آپ اندرگراؤنڈ وائرنگ بھی کر سکتے ہو بلکل آسانے سے کوئی دکھت نہیں ہوگی تو اس پرکار سے دیکھیں اوپر کا کیپ آپ کو لگاتے ہوئے چلنا ہے اور ہمارا ویڈیو آپ پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو اوپر چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ اس کے اگلے والے پارٹ بھی بہت جلد آنے والے ہیں اور اس کا پارٹ آٹھ اور نو بھی جلدی آ جائیں گے اسی پرکار سے آپ کو کیپ لگاتے رہنا ہے اور یہ جو یہاں پر ہے یہاں پر آپ کو ایک ہولڈر لگانا ہے ہولڈر آپ یہاں پر لگ بگر گر میں یہاں پر ہولڈر لگوایا جاتا ہے تو اس پرکار سے دیکھیں اور یہاں پر جو بلنکنگ کرنے والی باتی ہے وہ لگتی ہے جو بلپ آتا ہے وہ لگتا ہے اور کئی کئی پر ریٹ بلپ بھی لگایا جاتا ہے تو اس پرکار سے آپ کو ہولڈر لگا دینا ہے ہولڈر لگانے کے لیے کیسنگ کے پیچھے سے آپ وائر نکال کر کچھ جو وال کا حصہ ہے وہ کٹ کر کے وائر کو اندر ڈال سکتے ہیں تاکہ باہر دکھے نہیں اور اس پرکار سے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں ہم سیلنگ فین کے وائر پہلے ہی نکال چکے ہیں تو اس سے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر روم کی وائرنگ میں ہم نے دکھایا کہ سیلنگ فین کا وائر کس پرکار سے نکالا جاتا ہے سیم ہوئی ہے اس میں ایک جگہ ہم نے ٹوب لائٹ کا پوئنٹ یہی پر دے دیا ہے اور یہی پر لائٹ کا پوئنٹ دے دیا ہے اور سامنے کی طرف باہر ایک بلپ دیا ہے اور باہر ایک چجہ ہے اس کے اندر ساتھ جو سیلنگ لائٹ ہے وہ لگی ہے تو اس کے قارن آپ کو اس کی وائرنگ بھی ہم دکھا دیں گے تو دیکھئے اس پرکار سے یہ جو پچھے کے روموں کے جو سرکٹ ہے یعنی پچھے کے جتنے بھی روم ہے ان کے سرکٹ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ دکھائے دے رہا ہے یہ سب بھی روم کے سرکٹ ہے جو پچھے کے روم کی وائرنگ ہم نے دکھائی ہے اس کا جو پائٹ تین آپ نے نہیں دیکھا ہے دو اور تین تو اس میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ سرکٹ کس پرکار سے آئے ہوئے ہیں جس میں دو روم کی وائرنگ کر کے دکھایا ہے اس کے اندر یہ سرکٹ کا پورا پروسس دکھایا ہے کہ کہاں سے کہاں یہ سرکٹ آیا ہے اور یہ سیدھا ایم سی بی باکس میں جائے گا اور اس میں ایک پاور بورڈ کا سرکٹ ہے اور ایک نورمل لائٹنگ کا سرکٹ ہے جو پاور والا ہے یہ آٹا چکی کے لئے گیا ہوا ہے اور یہ آگے کے ویڈیو میں بھی ہم دکھائیں گے کہاں کہاں پر کیا کیا لگا ہے تو یہاں آپ اس میں بورڈ کی ہائٹ کتنا رکھتے ہیں اور کیسنگ کو کس پرکار سے سیدھا لگا سکتے ہیں یہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کا پارٹ نمبر دو آپ دیکھئے اس میں ہم نے ایک نہیں بلکہ دو طریقے بتایا ہے کیسنگ کو سیدھا لگانے کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا تو اس پرکار سے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو دو وائر لینے صرف اور اس نیچے والے بورڈ میں ڈال دی ہیں ہاف وائر اور نیوٹرل ہے جو کٹ نیوٹرل سے لے کر دونوں میں دے دینا ایک ٹوپ لائٹ کا پوائنٹ لگائیں گے سیلنگ روز اور ایک پولڈر لگے گا تو یہ بھی لگانا بالکل آسان ہوتا ہے دیکھیں ہم نے کٹ نیوٹرل میں ایک وائر کا ٹکڑا لے کر لوپ کر رہے ہیں اور دو وائر ہم نے بورڈ کے اندر ڈال دینا ہے نیچے اس پرکار سے اس کی وائرنگ ہو جائے گی کمپلیٹ دیکھیں ابھی ویڈیو میں بنے رہے کیونکہ آگے ویڈیو میں بہت کچھ ہے تو اس پرکار سے دیکھیں اس میں کٹ لگانا ہے اور کٹ لگانے کے بعد میں یہاں پر آپ کو اس کے اوپر تو سیٹ لگے گی سلمائی کا لگے گی وہ لینے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ایک سیلنگ روز اور ایک ایک پولڈر لگانا ہے سیلنگ روز جب بھی آپ آپ ٹو پلیٹ کی ضرورت پڑتی ہے لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں وہ ایک سپیر پوائنٹ رہتا ہے تو اس پرکار سے پلائر سے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے جوئنٹ جو بھی کرتے ہیں آپ واہر کو بالکل کٹ نہیں کرنا ہے اور اس کے اوپر کا پیویس اٹھا کر سیدھا آپ کو جوئنٹ کرتے چلنا ہے کٹ نیوٹرل کے اندر تاکہ آگے کبھی بھی پروبلم نہ آئے تو اس پرکار سے دیکھئے ہم نے ٹیپ لگا کر کمپلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرکٹ وغیرہ کس پرکار سے لے جانا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں نیچے جو لائٹنگ کا بورٹ دیا ہوا ہے اس میں آپ کو دو وائر اس کے لئے نے اور ایک باہر لائٹ پوائنٹ ہے تو اس کا ایک وائر آئے گا اور ایک سجے کے اندر سات لائٹیں لگیے ان سبی کا ایک ہی پوائنٹ ہم دینے والے 1.5 سکوائر ایمیم کا وائر ہم ڈالنے والے جو کی یلو کلور کا ہوگا وہ ہم ڈال کر دکھا دیتے ہیں آپ کو وہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ڈالنا بالکل آسان ہوتا کیونکہ ہر ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں کہ کس پرکار سے سپرنگ وائر کی سائطہ سے وائر نکالتے ہیں تو اس میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے دیکھئے یہاں پر باہر لائٹ پوائنٹ ہے یہ ہم دکھا دیتے ہیں یہاں تک وائر آیا ہے اور یہاں پر دیکھیں لائٹ پوائنٹ میں وائر اس کو نکال دیا اور ایک سیلنگ پھین ہے اس کا وائر بھی لے گئے اور یہ یہ کے اندر ساتھ لائٹیں ہیں جو یہاں سے یہ وائر آگے چلا جائے گا لوپ ہو کر تو یہ وائر ہم نے وہاں سے نکال دیا ہے دیکھیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے اس پھین کے ساتھ اٹیچ ہو کر آگے یہاں پر دیکھیں یہ وائر آ چکے ہیں یہ جو ہے سجد کی لائٹوں کا آف وائر ہے کیونکہ یہ کلر آویلیبل نہیں تھا ریڈر کلر سمکت ہو گیا تھا تو یہ الگ کلر کا ڈالا ہے اور یہ دیکھیں یہ لائٹ پوائنٹ کا ہے باہر کی اور ایک سیلنگ پھین کا وائر ہے اور کٹ نیوٹرل ہے وہ اوپری ہم نے نیوٹرل کٹ کر دیے اس کے تو کٹ نیوٹرل کے اندر لوپ ہو جائیں گے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو یہ جو باقی سرکیٹ ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں اوپر کا کیپ لگانا ہے آپ کو تو اس بوکس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ جتنے بوائر ہے سارے کے سارے بوکس میں ڈال دیتے اور اس کے بعد میں دکھاتے اور کٹ نیوٹرل ہے جو کٹ نیوٹرل کے اندر لوپ کر دیا تو دیکھیں اس پرکار سے فینیسنگ آ جاتی ہے اور سارے وائر کیسنگ کے اندر ہم نے ڈالے کچھ نہیں کیا صرف کٹ نیوٹرل کے اندر جو نیوٹرل کے وائر دوئٹ کر دیا اور باقی ان بوکس کے اندر ڈال دیے ہیں تو اس کے بعد میں کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو ہاف وائر ہے یہ جو باہر کی طرف نکلے گا اور ادھر سے ہی میٹر کا وائر اندر آئے گا تو یہاں پر ہم نے ڈال رہے ہیں اور ایک باہر سے میٹر کا وائر اندر آئے گا جو کی آپ 4 سکوئر ایمیم کا ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس پھلال 2.5 سکوئر ایمیم کا تھا اویلیبل تو یہاں پر زیادہ کوئی لوڈ نہیں چلنا ہے اور یہ کم سے 5 سے 6 پٹ آس جو الیومینیم والی کیبل آتی ہے وہ نہیں ڈال نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی دکت کرتی ہی کرتی ہے تو یہ آپ باہر ہی رکھیں اور باہر اندر سے کوپر کا وائر باہر نکالیں اور اس کے اندر آپ لوپ کر سکتے ہیں تو اس میں آسان رہے گا آپ کنیکٹ پر کار سے دیکھ آپ کو اس کے اوپر سلمائی کا ہے وہ ڈک لینا ہے اور سلمائی کا لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتے کہ اس میں کیا کیا پوئنٹ آپ آ چکے ہیں تو اس میں دیکھئے اس میں دیکھئے یہاں پر پوئنٹ اتارے ہیں جس میں ایک سلنگ روز کا پوئنٹ ہے اور ایک پوئنٹ نیچے آئے گا اور پلس ایک باہر لائٹ لگا ہے اور ایک سلنگ فین اور ایک باہر کے چھجے کے اندر سات لائٹ لگی اس کا ایک پوئنٹ آئے گا ایک پوئنٹ ادھر جو میٹر کا وائر آئے گا اس سیڈ نکالا ہے تو دیکھئے یہ اتنے سارے پوئنٹ اس بارڈ کے اندر آنے والے ہیں اور یہ بارڈ جو لگا ہے جو سیٹ لگی ہے جو سلمائی کا لگی ہے اس کی جو سائز ہے 8 پلس 1 ہے یعنی کہ 8 سویچ تک آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایڈجیسٹ کرنا ہے کہ فین ریگولیٹر ایک سویچ کی جگہ روکتا ہے اور ایک سویچ آپ کو 5 pin socket کا بھی لگ جاتا ہے تو کس پرکار سے ایڈجیسٹ کرنا یہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو آسانی سے سکتے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو ویڈیو آپ کو کسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پر پہلی بار ہے تو چینل کو ابھی سی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی پرکار کی انٹریسٹنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہتے ہیں اور یہاں پر سارے ویڈیو ریال ملتے آپ کو سائیڈ ورک ہوتا ہے یہ ہی یہاں پر دکھا جاتا ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور سبسکرائب کرنے کے دکھا ہے تو آپ کو بہت پہلے اس کا ویڈیو اس پرکار کے ورڈ کا آج کو دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے کی کیونکہ اس ویڈیو کا آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس پرکار کے ویڈیو ویڈیو کس پرکار سے ہوتی ہے تو یہ ویڈیو کرنا